اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلالہ جلالہو سب کو اپنے حفظ و حمال میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ تو دیئر سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے گھر بیٹھے اپنا داخلہ بھیج سکتے ہیں تو اس میں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں فریش سٹوڈنٹ ہوگے کمپارٹمنٹ والے ہوگے فیلڈ ایز ہول والے ہوگے مارکس امپروو والے ہوگے ڈیویزن امپروو والے اور اس میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ خود کو یونیورسٹی آف سرگوڈا کی سائر پر جا کے ریجسٹر کرتی ہیں کیسے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہیں آن لائن فارم جو ہے کیسے فیل کرنے ہیں امتحانی سینٹر بہت سوز سمجھ کے آپ لوگوں نے جو ہے اس آپشن کو ٹک کرنے ہیں جو آپ لوگوں کا صوبہ ہے جس صوبہ کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں آپ لوگوں کا قریبی سینٹر یعنی قریبی شہر کون سے ہے وہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنے ہیں تحصیل ڈسٹک آپ لوگوں نے اس حساب سے سیلیکٹ کرنے ہیں داخلہ فیس جو ہے وہ کتنی ہے کسی صاحب سے جو ہے یعنی اس کی داخلہ فیس جو ہے ہم لوگ اس کا وچر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتی ہیں اور ساتھ میں ایسے تمام لوگ جو فریش کینڈیٹ کے طور پر اپلائے کرنے ہیں ان کی جو ریجسٹریشن کا پروسیجر ہے اس میں وہ بھی جو ہے آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا ساتھ میں اس کا جو چلان فارم ہے وہ کیسے آپ لوگوں نے جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر کیسے آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنے ہیں اور ایچ بیل کے اندر آپ لوگ جو ہے اس فارم کو کیسے جا کے یعنی پے کرتی ہیں آفٹر دیٹ جو ہے اس میں جو ہے فارم کہ آپ لوگ جب فائنل کر لیں گے تو فارم کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے اٹیسٹ کروانے ہیں اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ہے یونیورسٹی کے ایڈریس پہ سینڈ کر دینا ہے تو ان تمام باتوں کو جاننے سے پہلے ایڈمیشن کی طرف جاننے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں کیمیلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں جی تو دیر سوڈنٹ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے گوگل کروم کو یہاں پہ اوپن کر لینا ہے یہاں پہ جب آپ لوگ گوگل کروم کو اوپن کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ رہا ہے examinations.su.edu.pk سپیلنگ اچھی طرح چیک کر لیجئے گا examinations.su.edu.pk اور یہاں پہ پہلا آپ لوگوں کو لنک مل رہا ہے سرگوزر یونیورسٹی کا آن لائن ایڈمیشن سسٹم تو آپ لوگوں نے اس لنک پہ کلک کر لینا ہے جی تو جیسے آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یونیورسٹی کی جو میل ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو جو important notes دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں چونکہ ہم لوگ جو as a fresh candidate کی طور پہ apply کر رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو دو option ملتی ہیں یہاں پہ پہلی option جو ہے I am fresh candidate اور دوسری option ملتی ہے I am already registered want to appear in supplementary or fresh part 2 یہ ان لوگوں کے لیے جو part 2 میں as a fresh candidate کی طور پہ apply کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ان کے سپلی آ چکی ہے compartment آ چکی ہے تو وہ لوگ جو ہے اس link پہ جا کے click کریں گے لیکن جو لوگ fresh candidate ہیں failed as your own ہیں وہ جو ہے یہاں پہ جا کے click کریں گے تو fresh student کے لیے آپ لوگوں نے click کیا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح کا جو ہے portal یعنی آپ لوگوں کو online جو ہے point جو ہے آپ لوگوں کو نظر آتا ہے اب چونکہ ہم لوگ as a fresh candidate کے طور پہ apply کرنا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو تھوڑا سا scroll کرتے ہیں نیچے کی طرف آ جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک point نظر آ رہا ہے don't have an account کہ میرا account نہیں ہے تو میں جو اپنا account ہو بنانا چاہتا ہوں تو سو آپ لوگوں نے اس link پہ click کرنا ہے اس طرح سے جو ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک نئی option دیکھنے کے لیے میں جالتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی پہلا جو point آیا آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ای میل ایڈریس پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس جگہ جو ہے آپ لوگوں نے اپنا ای میل جو بھی آپ لوگوں کا ای میل بنا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پھر نیچے آپ لوگوں نے جو ہے اپنا phone number یعنی mobile number لکھنا ہے لیکن وہ والا number لکھنا ہے جس پہ آپ لوگوں کا ورسپ بنا ہوا یا جو ہے converted scene نہ ہو after that اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے next step کے اندر کیا کرنا ہے اپنا شناکتی card کا number لکھ دینا ہے یا آپ لوگوں کا جو بے فارم ہے اس کا number آپ لوگوں نے یہاں پہ put کر دینا ہے جی اس کے بعد جو ہے next option آپ لوگوں کے پاس آجاتے یہ password کی تو آپ لوگوں نے کم از کم کوئی سے آٹھ ہنسے چاہے آپ لوگ جو ہے یعنی digit دے اب digits کے اندر ABC کا بھی ہو یعنی وہ include کرنے ساتھ میں کوئی digits وغیرہ بھی ساتھ یہاں پہ enter کر دیں کوئی strong قسم کا password آپ لوگ لگا لیں after that اس کے بعد نیچے آجاتی option آپ لوگوں کے پاس ایک box آپ لوگوں کو نظر آئے گا اور ساتھ میں لکھا ہوا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے I am not our robot کہ میں جو ہے ایک machine نہیں ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس box کے اوپر click کرنا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک word اور نظر آتا ہے registered تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس register پہ جا کے click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کلک کرتے تو آپ لوگ یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ جا کے کیا ہو جائیں گے registered ہو جائیں گے جی تو dear student جیسے آپ لوگ کلک کرتے تو اس طرح انٹر فیس سکرین آپ لوگوں کے سامنے جو ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا email address دینا ہے یا آپ لوگ نے اپنا شناکتی کارڈ کا number دینا ہے جو بھی آپ لوگوں کو شناکتی کارڈ کا number ہے اور اس کے بعد جو ہے نیچے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنا password دینا ہے password دینے کے بعد نیچے آپ لوگوں کے پاس option آ رہی ہے login کی تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا شناکتی کارڈ کا number یا email address دینا ہے بغیر dashes کے دینا ہے اگر آپ لوگ اپنا شناکتی کارڈ کا number put کر رہی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا password دی دینا ہے password دینے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے login پہ کلک کر دینا ہے جی تو rare student جیسی ہم لوگ کلک کرتے ہیں اس طرح کا جو ہے ایک important notice ہمارے سامنے جو ہوتا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے so simple آپ لوگ نے یہاں ok پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے ایک interface آجاتی ہے اب یہاں سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس تین option my application track status اور اس کے بعد important fee آپ لوگ نے my application اس پہ آپ لوگ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک نئی window open کے سامنے جاتی ہے my application کی اب یہاں سے آپ لوگ کیا کرنا ہے واضح طور پہ لکھو آ رہا ہے no data to present yet یعنی ہم لوگوں نے ابھی تک data put نہیں کیا یہاں بھی آپ لوگوں کو corner کے اندر واضح طور پہ ایک plus کا نشان مل جاتا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس plus کے نشان پہ آپ لوگ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور option نظر آ رہی ہے select degree تو آپ لوگ نے یہاں سے آپ degree select کریں کون سی degree select کریں بہت احتیاط سے آپ لوگ نے form کو fill کرنے تیزی نہیں کرنے جلدی نہیں کرنے سوچ کے سمجھ کے آپ لوگ سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے جو آپ لوگ easily clear کر سکے یہ نہ ہو کہ اسلامیات ہو گئی پارک سٹڈی ہو گئی پولیٹیکل سائنس ہو گئی اور اسی طرح سے آپ لوگ کے کیا اب یہاں پہ اس نے نیکسٹ ایک پوائنٹ دے دیا یونیورسٹی کی طرف سے اگر آپ لوگ ریجسٹر ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا ریجسٹریشن کا نمبر پٹ کرنا ہے اور اگر آپ لوگ ریجسٹر نہیں ہیں تو اس کو خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر ایک اوپشن نظر آ رہی ہے سیلیکٹ اپیرنس موڈ ٹھیک ہو گیا تو ایز اپ پرائیویٹ چونکے ہیں تو یہ اٹو سیلیکٹ ہوگی اور یہاں پہ اگر آپ لوگ کے پاس ریجسٹریشن نمبر ہے تو وہ نمبر پٹ کر دیں ورنہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو کہ i belongs to islam الحمدلللہ تو میں نے یہاں پہ اسلام کو tick out کیا اب اس کے بعد ایک بات اور میں آپ لوگوں کو پیٹری ہو گیا ڈراما فرسٹ ہو گیا فکشن ون ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ نیکسٹ جو ہے آپ نیکسٹ پیپر کی تو یہاں پہ انگلیش پروز مل جاتا اور اس کے بعد امریکن لیٹری مل جاتا اور اس کے بعد پیپر نمبر ساتھ کی طرف اگر چلتا چلوں تو ڈراما ٹو آ جاتا اور اس کے بعد انگلیش لٹریسی کریٹیسیزم آ جاتا جی تو دیر سٹوڈنٹ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو elective subject مل رہی ہے ایک سبجیکٹ اپشنل رکھنا ہے انگلیش والوں کے لئے یہاں پہ کلک کریں جیسے کلک کریں تو یہاں سے آپ لوگوں کو نیچے مزید چار سبجیکٹ نظر آتی ہیں جس میں شار سٹوریز ہے اور ایسیز ہو گیا انگلیش لٹریچر سبجیکٹ سیلیکٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کے لئے css یا pms کے لئے بھی helpful ہو تو then اب اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھے جا رہا ہے select medium of exam آپ لوگ جو امتحان دینا چاہ رہے ہیں کس language کے اندر دینا چاہ رہے ہیں بہت دوسری تو یہاں پہ آپ لوگوں کو message show ہو جاتا ہے examination record has been saved successfully آپ لوگ کیا کریں گے ok پہ klik کر دیں گے جیسی آپ لوگ ok کے اوپر klik کریں گے window جو ہمیں next step کی طرف move کر دے گی اب آپ لوگ نے یہاں پہ کرنا ہے carefully آپ لوگ نے اپنے form کو fill کرنے ہے auto fill form previous record کیا کرنے یہاں پہ آپ لوگ نے سب سے پہلے matric data put کرنے ہے اس کے بعد آپ لوگ نے board کو select کرنے آپ لوگ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے آپ پاس نگ year اس کے بعد آپ لوگ کے پاس آجاتی examination system یعنی آپ لوگ نے پاس کیا تو اگر supplementary میں پاس کیا ہے تو آپ supplementary کو یہاں سے چھوز کر لیں گے after that اس کے بعد آپ لوگ کو ایک option آجاتی roll number تو آپ لوگ نے matric roll number put کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ حاصل کردہ number لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگ پاس percentage ہو جائے اور آپ لوگ نے یہاں پہ کرنا ہے save پہ klik کر دینا ہے جی تو dear student جی کرنا ہے اپنا board select کر لینا کہ آپ لوگ نے کس board سے آپ لوگوں کی FA FSE وغیرہ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ہے اس طرح سے جو آپ لوگ کا intermediate FA FSE وغ record بھی یہاں پہ save ہو جائے گا جی تو dear student metric data بھی put ہو گیا intermediate data بھی save کر لیا اب بات آجاتی ہے bachelor کی اب آپ لوگ نے BCom کی ہے B A B SC ADP program کی ہے جو بھی لوگ years program جو آپ لوگ نے کیا ہو ہے اس کو لوگ نے یہاں پہ آپ لوگ نے جا select کر لینا ہے result declaration date یہاں پہ آپ لوگ نے result card ہے اس کے نیچے جا کے check کر لینا ہے result card جو ہے آپ لوگ وں کا کب issue ہوا تو اس کے بعد next option آجاتی ہے آپ لوگ پاس examination system کی آپ لوگ جو examination type ہے فال ہے یا spring کس semester کے اندر last semester تھا اس کو آپ لوگ نے select کر لینا select کرنے کے بعد next آپ لوگ پاس option آجائے ぎ آجائیں گے آپ لوگ نے جتنے number حاصل کی ہیں اور اس کے بعد یہ آپ لوگ کے پاس option آجاتی ہے maximum number یعنی total number آپ آجائیں گے اور یہ پہ خود با خود آجائیں آپ لوگ پرسنٹیج آجائے گی اور اس طرح سے آپ لوگ نے save پہ جا klik کر دینا ہے تو آپ بیچلر کا data بھی save ہو جائے گا یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچلر information has been saved successfully یہ پہ آپ لوگ نے klik کر دینا جیسے اپلوڈ بلیو بیک ورڈ جو ہے پکچر آپ لوگ نے کیا کرنا بروز پہ جو بھی پکچر ہے جہاں پہ پکچر پڑی ہے وہاں سے آپ لوگ کیا کریں گے اپنی پکچر کو سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کر دیں گے کلیر ہو گیا اس کے سائٹ جو ہے یہاں پہ جا کے کیا کرنی اپلوڈ کر دیں لیکن یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ تقریبا 200 کے بی تک یعنی اسے کم آپ لوگوں کی ہے یعنی وہ ہونی چاہیے اور پکچر جو آپ لوگوں کی تقریبا جو راؤن آب 30 کے بی کے راؤنڈ آب آب اسے کم ہونی چاہیے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنے اپنا فادر نیم پٹ کر دینا ہے جو آپ لوگوں کی سہولت کے کا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آفٹر دیٹ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کیا جاتی ہے آپ لوگوں کا ایمیل ایڈریس یہاں پہ لوگوں نے ٹک اپنا دماغ حاضر کر کے آپ لوگ نے اپنا ایڈمیشن سینڈ کرنا یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کوئی اور پروینس سیلیکٹ کر لیں جو آپ لوگوں کا صوبہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سیلیکٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آجتی ہے آپ لوگوں کی ڈسٹک کی جو آپ لوگوں کا تحصیل ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سیلیکٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ عرصہ ہے اور دوبارہ موسیقی یہ سارا موسیقی ہے یہ آپ لوگ خاص حسن میں موسیقی ہے حسن اگر آپ لوگ آپ جام رق آپ لوگ پی جب اس پی حسن میں جہ رہی جو کر لوگ ہے وہ لیتی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ option مل جاتی ہے آپ لوگوں کو save کی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے save پہ جا کے click کر دینا ہے جی تو students اس طرح سے جو آپ لوگوں نے اپنا data پوٹ کر لینا ہے اور پوٹ کرنے کے بعد جو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے okay کر دینا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور میں بات آپ لوگوں سے share کرتا چلوں اگر خدا نہ خاصہ کسی کے جو ہے والی صاحب کے death ہو چکی اور یا شناکتی کارڈ وغیرہ نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنی والدہ صاحبہ کا یا اپنے بھائی کا یا اپنے سرورہ کا جو ہے data پوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے save پہ جا کے click کر دینے save پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ واضح طور پہ آپ لوگوں کو meسنج مل گیا ہے are you sure you want to see personal information آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے yes پہ click کر دینے آپ لوگوں کی personal information وہ بھی okay ہو چکی یہاں پہ آپ لوگ message دیکھ سکتے ہیں personal information has been saved successfully آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے okay پہ click کر دینے اوکے پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ تین پیج جو ہے آپ لوگوں کے کمپلیٹور چکے ہیں باقی آپ لوگوں کے پاس دو پیج بچے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت ہی کیرفلی آپ لوگوں نے کیا کرنے ہے سیلیکٹ کرنے ہے کس کو ایقزیم سنٹر کو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ لوگوں chose دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی پک بھی آئی ہوئی آپ لوگوں کا نیم بھی آچکے ہیں آپ لوگوں کا شناکتی کار وغیرہ بھی آچکے ہیں اور آپ لوگوں کا مضمون بھی شوہر ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ایکزیم کا سنٹر میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں اپنا صبح اور آپ لوگ جو ہے اپنا قریبی جو یعنی جسٹک ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے چیک کر کے پھر آپ لوگوں نے اپنا صبح یا جو ہے جسٹک آپ لوگوں نے یہ ایکزیم سنٹر جو آپ لوگوں کے قریب بنتے ہیں وہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے تقریب انہوں پورے پاکستان کے جو ہے یہاں پہ شہروں کے نام دیئے گئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ نکھا کرنا ہے جیسے آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیپ پہ جا کے کلک کر دینا ہے جیسے کہ میں جو ہے بلانگ کرتا ہوں جیسے کہ ملتان تو میں نے جو ہے یہاں پہ ملتان سلطان لکھا اور اس کو کر دیا اوکے ٹھیک ہے ملتان کو لکھنے کے بعد میں نے کہا کیا میں نے سیپ پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے are you sure you want to سیپ سینٹر انفرمیشن میں نے کیا جیس یس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے problem solving سینٹر انفرمیشن یہاں پہ جو ہے کچھ error آ چکے ہے تو میں نے جو ہے again یعنی اس کو سیلیکٹ کیا تو then یہاں پہ جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ are you sure you want to save سینٹر انفرمیشن تو میں نے کیا کیا میں نے یس پہ جا کے کلک کر دیا تو اس طرح سے جی ہے سینٹر انفرمیشن has been saved successfully اوکے پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے next page کی طرف آپ لوگ move ہو جائیں گے اب یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک اور option آ جاتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے download چلان form جو چلان form ہے وہ آپ لوگوں کا اوکے ہو چکا ہے یہ arrow یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے کلک کرنے ہے اور یہاں پہ میسیج آ رہا ہے are you want to download your چلان form اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے yes پہ جا کے کلک کر دینا ہے اور آپ لوگوں کا جو form ہے download ہونے کی option آ جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے start download پہ click کر دینا ہے open کر لینا ہے folder کو اور یہاں سے آپ لوگ کیا کریں گے جا کے check کریں کہ آپ لوگوں نے جو information دی ہے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کا form آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نظر آ رہا ہوگا تو میں مزید آپ لوگوں کو zoom کر کے دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کا جو form ہے وہ واضح طور پہ آپ لوگوں کے examination fees 10,000 رپے کون سے لوگ جو fresh candidate ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد registration fees یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں چار ہزار رپے اور پلس جو ہے bank charges ہے تین تیس روپے تو total کل ملا کے آپ لوگوں کے جو fees ہے چودہ ہزار تیس روپے جو ہے آ رہی ہے اور یہ جو ہے A to Z سارا procedure تھا یعنی کون سا کہ آپ لوگوں نے جو ہے کیسے اس کو جو ہے یعنی download کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا ہے اس voucher chalan کو جو ہے آپ لوگوں نے HBL پاکستان کی کسی بھی برانچ کے اندر جو ہے جا کے آپ لوگوں نے submit کروا دینا ہے جب آپ لوگ submit کروا دیں گے تو آپ لوگوں کے پاس یعنی یہاں پہ یہ جو first والی ہے depositor یہ آپ لوگوں کو جو ہے واپس دے دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ next والی copy جو ہے university کی طرف جو ہے عرصال ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے department کی طرف چلی جائے گی اور یہ جو ہے copy of far link کے لیے آ جائے گی اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ جو آپ لوگوں کو دو copy دی جائیں گی ایک آپ لوگوں کو جو ہے university والی دی جائے گی ایک آپ لوگوں کو جو ہے ڈیپوزیٹر کی دی جائے گی یہ جو آپ لوگوں کو copy دی جائے گی اس کی جو ہے آپ لوگوں نے original کی copy کروا کے اپنے پاس رکھ لینے اور یہ جو original ہے یہ آپ لوگوں کا جو form ہے آپ لوگوں نے جو ہے اس کے پیچھے چسپا کر کے university کو عرصال کر دینا ہے اور یاد رہے یہاں پہ due date جو ہے واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ 14 نومبر 2013 تک جو ہے آپ لوگ اس کو pay کر سکتے ہیں اب اس کے بعد next procedure آپ لوگوں کا کیا ہوگا جب آپ لوگ جو ہے اس کو upload کر لیں گے یعنی pay کر لیں گے pay کرنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کی تصویر بنا لی نیتی تصویر بنانے کے بعد اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا چلان نمبر put کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ آپ لوگوں کو یہ چلان نمبر مل رہا ہے ٹھیک ہے یا یہاں پہ last میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ چلان نمبر مل جاتا ہے آپ لوگ Defendure کو یہاں پہ put کر دینا ہے اور HBL کی جس برانچ کے اندر جو آپ لوگ پے کریں گے یہاں پہ لکھیں گے HBL اور اس کا جو آگے کوڈ وغیرہ جو ہے وہ ضرور ڈائل کریں گے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ لوگ پے کریں گے تو وہاں سے کوڈ نمبر ضرور پوچھ لیجئے گا اس کے بعد یہ سب میشن ڈیٹ کہ آپ لوگوں نے جو ہے کس تاریخ کو جو ہے فیس پے کی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب میشن کر لینے کے بعد جو تصویر آپ لوگوں نے بنائی ہے یہاں پہ آپ لوگ کریں گے کلک کلک کرنے کے بعد جہاں پہ بھی جو بھی آپ لوگوں کی وچر جہاں پہ بھی پڑھاؤ گا اس کو آپ لوگ اپلوڈ کر دیں گے جیسی اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ آپشن آ رہی ہے اس کو آپ لوگ کر دیں گے کلک جیسے کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس آپشن آ جائے گی سیفٹ کی جیسے آپ لوگ جو ہے سیفٹ کریں گے تو آپ لوگوں کا جو ہے اے ٹو زی سارا کریٹ ایڈیا اوکے ہو جائے گا سیب میٹ یعنی اپلیکشن یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے یعنی وہ مل رہی ہے اب اس کے بعد خدا نہ خاصتہ اگر آپ لوگ جو ہے یعنی فیس پیک کرنے سے پہلے کی بات کرنا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو ہے اپنی فارم کے اندر آپ لوگ جو ہے کوئی ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی تبدیل ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنی اوپشن مجھ لاتی ہے ایڈیٹ اپلیکشن کی تو آپ لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے اوکے کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے واضح طور پہ نوٹیفکیشن بھی دکھا رہا ہے کہ جب آپ لوگ جو یہ سارا کچھ فائنل کر لیتے ہیں فیس وغیرہ پے کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو لاسٹ میں اپنی اوپشن آئے گی وہ اس پہ سیب میٹ پہ جا کے کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو ہے داخلہ کنفرم لی ہو جائے گا اب آپ لوگ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے یعنی آپ لوگوں کا داخلہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا یعنی آپ لوگوں کی اپلیکشن جیسے منٹ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی تو آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر ایک جو ہے نا آپشن نظر آ رہی ہے ڈیش بورڈ کی تو آپ لوگ کیا کریں گے اس ڈیش بورڈ کی طرف کلک کریں گے اور یہاں پہ جو ہے ٹیک سٹیٹس پی جا کے کلک کر دیں گے، اب یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے اپنا فارم کا نمبر لکھیں گے اور نیچے جو ہے ٹریک سٹیٹس پہ جیسے ہقلک کریں گے تو آپ کی جو ہے اپلیکشن کے سامنے جو ہے لکھار رہا ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو اپلیکشن ہے وہ اوکے ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی آپ لوگوں کا ایڈمیشن کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی یا جو آپ لوگوں کی جو ہے fees وییریفائی ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کا ای ٹو زی جو ہے سارے کا سارا کریٹریا оکی ہو جائے گا نوس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کے پاس جو ہے اگر آپ لوگ جو ہے اس پوائنٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کی پکجر ہے فارم نمبر ہے ڈگری ہے کٹیگری ہے چلان ہے فیس ویریفائی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا جو ہے لکھا آجاتا اور یہاں پہ ایکشن میں آپ لوگوں کا کیا جائے ہے ویریفائیڈ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا جو ہے ایڈمیشن اوکی ہو جائے گا تو دیر سٹوڈنٹ یہ تھا اے ٹو زی سارا پروسیجر اگر آپ لوگ جو ہے ایک سے زیادہ مختلف جو سبجیکٹ کے اندر اپلائی کرنا چاہتی ہیں یعنی مثال کے طور پر جو ہے ایم اینگلیش کے لیے آپ لوگ نے اپلائی کر دیا اس کے علاوہ جو ہے ایم اردو کے لیے آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک ٹائم کے اندر جو ہے ڈبل ماسٹرز کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ وہ سبجیکٹ رکھے گا جو آپ لوگ نکال سکتے ہیں اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ضرور یہ بات کروں گا کہ یہ لاسٹ اپرچونٹی اسے ضرور فائدہ اٹھائیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جیت ریر سٹوڈنٹ جب آپ لوگ جو ہے آن لائن اپلائی کر لیں گے اب لوگوں نے ایک کم اور کرنا ہے اب آپ لوگوں اپنا میٹریہی کا ریزلٹ کارڈ فے فے سی وغیرہ جو بھی آپ لوگوں نے کیوئے اس کا ریزلٹ کارڈ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ یا بے فارم وغیرہ اپنے والی سیب کا شناختی کارڈ اگر والی سیب جو ہے نہیں ہے تو اپنی والدہ یا سربراہ ان کا شناختی کارڈ ٹھیک ہے اور اپنی جو ہے بیک گراؤνڈ جو ہے بلو ہونا چاہیے passport size جو ہے تصویر اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے masters یا bachelor کی جو بھی آپ لوگوں نے degree کی ہوئی ہے اس کی جو آپ لوگوں نے copy کروا لینا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے آپ لوگوں نے copy کروانے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے جو bank کا voucher یعنی آپ لوگوں کا چلان تھا ٹھیک ہے چلان form اس کا جو ہے یہ part یعنی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یعنی copy of university اس کو جو ہے آپ لوگوں نے اس کے copy کروا کے اپنے باس رکھ لینا ہے اور یہ جو original ہے یہ اس فارم کے بیک سائیڈ پہ آپ لوگوں نے گم کے ساتھ چسپا کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی جب یہ چسپا کر دیں گے اب کسی بھی گزیٹر آفیسر کے پاس آپ لوگوں نے وہ جو آپ لوگوں نے آن لائن چلان فارم فیل کیا وہ اور یہ جو ہے یہ لے کے چلے جانا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے attest کروا لینا ٹھیک ہے attest کروانے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے یونیورسٹی کے ایڈریس پہ سینڈ کر دینا ہے اب اس میں جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹو دا کنٹرولر آف دا یونیورسٹی آف سرگوڈا ٹھیک ہے examination شعبہ تو اس میں جو ہے آپ لوگوں نے اس پتہ پہ ارسال کر دینا ہے اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کے ہارڈ کاپی جو ہے یونیورسٹی کے اندر پہنچ جائے گی اور اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا اور آپ لوگ جو ہے اپنا گھر بیٹھے اپنا ایڈمیشن بھیج سکیں گے اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے اور شیئر کرتا چلوں جو فیس ووچر ہے جو چلان ہے وہ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے خود پہ کیجئے گا کسی کیوں کسی کو مت دیجئے گا یہ نہ ہو کہ کل کو آپ لوگوں کے رول نمبر سلپ کے اندر جو ہے کوئی پرابلم کریئٹ ہو تو دیئر سٹوڈنٹ یہ میری ادنا سی کوشش تھی جو آپ لوگوں کے لیے میں نے کی اور آپ لوگوں سے ہمبر ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کہنی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہے اپنا رکھیں در سارا خیال انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملکات فی آمال اللہ